اور رنگ لگا فیر شہال لوں کہ گوللہ شریف جلال پور شریف معظمباد شریف مکان شریف پتہ نہیں کچو کچو دے لوگ آئے بزرگی دے کی حالت تھی ورہت دکھے کس دن آپ دے کہ آپ نے جس وقت خلافت فرمائی اپنے پیر نے اپنے پیارے مریض لوں کہ جا سلسلہ چشتی عزیز بیعت کر رکنو اور سلسلہ چشتی عزیز داخل پر تو لاپس آئے تھے والدین نے پوچھا کہ پیر کی حکم دیتا ہے تو آئے تو آئے کیا جنا پیر نے حکم دیتا ہے کہ بیعت کی کی کار اور سلسلہ چشتی عزیز اس نے اشارت کر اور پیر شہال دا مقام دیکھو کہ سب تو پہلا جڑا مریض ہیں وہ آپ کے والد اور والدہ ہم دعا فرمائے کوئی شاہ صاحب نہیں ہوئے کوئی مولوی صاحب نہیں ہوئے کوئی دوسرے نہیں ہوئے جس نے پہلے حد بتایا کہ بیعت فرماؤ وہ آپ کے والدان اور والدہ واپس تشریف لے گئے حاضر ہوئے آپ نے پیر دی بارگاچ تو آپ نے فرمایا میں در بیعت حکم دیتا ہے بیعت کیتی ہے جو حضور تحمیل کیتی ہے کیے کی تھی یعنی جی میں اپنے والدین بیعت کیتا ہے حضور پیر 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 فرمائے دیتا ہے میں دنی شعبات بنایا ہے تو گھر دی چلیاں مار دا پھر پہلے نہیں کتو کتو دے لوگ اکٹے ہو گئے جس رکل پیر میرے علی شاہ صاحب آنین آلم بھی ہیں پیر بھی ہیں مولوی بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن پیر دی تلاش ضرور ہے کہ میں ان کے سے پیر نال بیعت کروں کیونکہ مولوی ہیں دل دیوے شرطن بھی رکھی ہیں کہ میں اس پیر نال بیعت کرنی ہے کہ جیڑا پیر سونا ہو گئے پہلی شرط میری ایک سونا ہو گئے دوئی شرط یہ ہے کہ جس وقت میں حاضر ہوا تو وہ مغرب طرف آ رہے ہو گئے مغرب طرف آ رہے ہو گئے اور میں نے ایک گلاب دا پھول میدے میں اگر انسان پہنچے تو انسان کے عقل دوئے بھئی دے شرط لیکن جس وقت میں میرے علی شاہ صاحب شرط حاضر ہوئے پتہ کی تک حضور کتن دلیہ انعاد کی تھی کہ حضور اپنے والدین دی قبر دی زیارت وقت سے دادا باگ گئے ہونا تو دیکھیں ہو سی یہ سنے ہو سی شرط شریف دے مغرب طرف قبرستان ہے اس میں اسی لوگ دادا باگ آتنا پیر شاہ صاحب دے والدین دی اس کے مدارات ہیں اور اوہ شاہ صاحب مغرب پتہ رکھا ہے چڑھا جی ناکھا پیر شاہ صاحب میں اتھا ہی مل لیتا لیکن پیر شاہ صاحب رستے تھے واپس آ رہے ہیں اور صورت دیکھ دیں میرا علی شاہ صاحبہ کیا سبحان اللہ یہ ہو جاں سوڑا پیر میں ادھا نہیں لے کہتا دوئی شرط پوری یہ ہو گئے کہ آمدیویوں مغرب پتہ ترف ہوئے ہیں تیسی نشرت ہے پھل لائے تو ایک مالی ہے وہ لائے کے آنے ہیں پھل ہر پیس چاہتی خدمت پیش کر جائیں اور وہ پھل جیڑے ہیں آپ اپنے آباؤ عداد مزارات مترکھ دیں آپ وہ دی جھولی جو بلا پھل چاہتا کہ شاہتی ہے انہیں نہیں دے سے کہ میں شاہ آجا کون پھر ایک عجیب جائی انہیں دلی خیش ہوئی مہر علی شاہ دلے کہ ایک دی من سلسلہ قادریہ دلی بیعت فرمائنہ تو بڑی گلے کہوں کہ میں خان سے آزم دے اولاد چوانتے من قادریہ سلسلہ دلی بیعت کر لیا انہیں دلی خیال گیا اظہار نہیں گیتا اس وقت میں آدھا کہ پیر دی نظر جلی ہے وہ مرید دل دفتی ہونے چاہتی انہیں اظہار نہیں گیتا سباہ نہیں لیکن حضور پیر صاحب فرمائنے انشاء صاحب میرے پیر دی اتنا کرم کیتا ہے میرے روح دے کہ چوان سلسلہ من اجازتی نہیں گی سلسلی مچامت والبیعت کر قادریہ جاکھو تو روڑی جاکھو نقل بندی جاکھو چشتیہ جاکھو یعنی حضور من چشتیہ جی بیعت فرمائنہ بیعت ہو گئے پیر چل دے رہے تو عشق اس حد تک پہنچیا کہ آج دنیا ریکھ دیئے کہ میرے علی شاہ صاحب کس مقام پہ پہنچیا اور بہت سارے جیتے لوگ بیٹھے انہیں کلوں میں پوچھا نا کہ اگر میرے علی شاہ صاحب آباؤں دار نہ کیے تو دنیا نہیں جانا نہیں جانا اس وجہ نہیں جانا کہ پیر صحیح یاد رہی نا جیڑا پیر شاہ خدمت جہاد رہا ہے وہ چمک گیا وہ چمک گیا تو پھر حضرت پیر شاہ غریب نوا دی ولایت وارث حضرت ثانی لا ثانی غریب نوا حضرت خاجہ محمد دین رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ ملاست ولایت مالک وارث مویحہ دی ملت حضرت خاجہ محمد جاوز دین سنوے نا انہ دی ولایت اور بزرگی دی وارث اساٹے اور تھاٹے خاجہ کمر دین سنوے سنوے سنوے